بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارڈ لائنرز کے تمام ویورز کو تمام سبسکرائبر کو آج کے اس شوئر میں خوش آمدیت اور آج میرے ساتھ جو ہے یہاں پر موجود ہے انتہائی اہم شخصیت تو ان سے آج ہم سکولنگ سسٹم کے حوالے سے جو ہے کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے لوگ ڈاؤن کے لئے کیا نقصانات ہوئے اور ابھی جو ریسینڈلی جو ہے سکولز اوپن ہوئے اور مزید جو آگے جو خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہو جائے گا دوبارہ تو اس حوالے سے ان کی جو ہے کیا اپنا معات ہوں گے کیا سٹیڈلی ہوگی تو اس حوالے سے بھارتے لیں تو میرے ساتھ جو میرے موجود ہے السلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ برمات وآلہ کے فضل زفاقریت ہوں جیسا کہ پنجہ طالق سے سکولنگ سسٹم جو اوبن کر دیا گیا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے مزید جو ہے یونی سٹیٹیز اور دوسری ادھارے جو ہے تعلیمی دارے سرگرمیاں جو ہے اوبن ہوتے جاری ہیں پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں ہوں آپ سے کہ لوگ ڈاؤن کے دلوں میں جو اتنا طبیل عرصے تک لوگ ڈاؤن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوست جس طریقے سے کہوں گو بیش سات مہینے جس قرب کے اندر ہم نے گزارے وہ میں یا میرے ساتھی جو بھی اس فیلڈ میں ہیں وہ بہتر طور پر جانتے ہیں سات ماہ کسی کا بیروزدار رہنا اس کا معاشی قتل عام ہوا کرتا ہے اور اس معاشی قتل عام کے اندر ہمارے بہت سارے ادھارے بند ہو گئے بہت سارے ٹیچرز گھروں سے بے گھر ہو گئے ان کو گھر اپنے خالی کرنے پڑ گئے بہت سارے ٹیچرز نے ریڈیاں تک لگانے شروع کر دی جو کہ معاشرے کے اندر جو لوگ تعلیم دیا کرتے ہیں ان کی قدروں کو بالکل ملوض خاطر نہیں رکھا گیا بنیادی تعلیم اور صحت گورنمنٹ کا مقصد ہوا کرتا ہے گورنمنٹ کو دینی ہوتی ہے اور یہ شعبہ پاکستان کے اندر اور خصوص کریچی کے اندر جس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر نے سمالا ہوا ہے اس کو تو داد دینی چاہیے اور حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر اپنا پرنڈیویشن کرے اور اس سات ماہ کے اندر جو ادارے تباہ ہوگے جو برباد ہوگے جو بند ہوگے اور جو اس وقت بھی معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہیں کئی اداروں نے اپنے ٹیچرز کو سیلری نہیں دے سکی کیونکہ ان کی جنریشن جو ہے فنڈ جنریڈ وہ فیسی کے ذریعے سے ہوتا ہے جب فیس بند ہوگی تو سیلریز اور جو ادارے قرائے اوپر ہیں ان کے قرائے بند ہوگے تو جس کی وجہ سے کچھ کو مالکان نے خالق را دیا تو میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ خدارہ کسی ایسے فنڈ کا اجراء کیجئے جو بلا سود ہو اور اس کا تعاون ہو اور اس کا سسٹم بنائیے اور یہ ادارے ایسے نہیں ہے جو آپ کو وہ فنڈ واپس نہ کریں ہم انشاءاللہ آپ سے بادہ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں لیکن اس وقت ہمارے ایسا تعاون کیجئے جو ہمارے سکول ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے ہیں تا کہ ہم ان کو رن کرنے کی بہتر انداز میں کوشش کر سکیں اچھا ایک سوال اور خوشوں میں جیسے لیے بھی آپ نے کہا کہ بہت سائے ٹیچرزوں جو ریڈی ہیں لگا لی تو ایک سسٹم انٹرڈیوز کروایا گیا تھا آن لائن کلاسز کا تو وہ ٹیچرزوں گھر پر بیٹھ کے آن لائن کلاسز دے رہے تھے اور جو آن لائن کلاسز کا سلسلہ کافی جگہ چلا تو وہ ٹیچرزوں ریڈی لگا میں سے مستثلہ ہیں اور آپ کی نظر میں یہ آن لائن کلاسز کا عمل اگر دوبارہ لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں ہم دوبارہ جیسے کے باتیں آ رہی ہیں تو یہ کامیاب ہے یا دنیا میرے بھائی بنیادی طور پر آن لائن سسٹم کو پوری دنیا میں رائز ہے لیکن ہمارا مقاولہ بالخصوص پاکستان کا دنیا سے نہیں ہو سکتا ہم بہت پیشے ہیں اس وقت اس سسٹم کے اندر اور چند گنتی کے گنے چینل سکول جو بڑے آریاز پر محیط ہیں ان کے ہاں تو آن لائن سسٹم بڑے اچھے طریقے سے چلا اور ان کے ٹیچرز کچھ حالی میں بھی رہے لیکن جیسے سرجانی ٹاؤن ہوا جیسے خدا کی بستی ہوا جیسے لانڈی پرنگی کے آریاز ہوا اور اسی طرح کریچی کے اس طرح کی آبادی کے ایریاز کے اندر پڑھانا بچوں کو آن لائن ایک ٹف جاب ہے اول تو ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ آن لائن پڑھنے کے لیے جو ان کو چیزیں دستیاب ہیں وہ چیزیں ان کو دستیاب ہو سکیں موبائل تک ان کے پاس موجود نہیں ہے کھانے کا خرچہ ان کے پاس موجود نہیں ہے وہ خود بدحالی کا شکار ہو گئے تو ایسے اور اسکولوں کی تعداد بھی ایسی ہے بادیوں میں بہت زیادہ ہے کھانے کے اندر چودہ ہزار اسکول پرائیویٹ اسکول پائے جاتے ہیں اور جس میں اکثریت اسکولوں کی تعداد کریچی کے اندر ہے اور اس میں سے اکثریت تعداد ایسی ہے بادیوں کے اندر ہے کہ جہاں آن لائن سسٹم کے تحت تعلیم دینا ممکن ہی نہیں ہے تو ایسے لوگوں نے جو کام کیا بچوں کو اسکولوں میں بلا کر کام دیئے گے لیکن وہ کامیاب تجربہ نہیں ہو سکا کامیاب تجربہ وہی ہوا کرتا ہے جیسے حکومت وقت نے پندرہ اگرس سے ادارے کھولنے کا حکم جاری کیا اور وہ بھی مرالاوار بنیادی طور پر صحیح مہینوں کا اسکول جو کھلے ہیں وہ اب جا کر یکم ستمبر سے کھلے ہیں اب ان کی اٹینڈز جو ہے کسی حد تک فیوٹی سے اوپر کراس کی ہے اور جو بچے جو بالدین متاثر ہوئے ان آبادیوں کے وہ اب بھی متاثر ہیں اور اب بھی ان کے پاس اتنا فنڈ نہیں کہ اگر پچھلی تمام فیسے ان کو معاف بھی کر دی جائیں تو ان کے پاس پھر بھی اتنے وسائل نہیں کیونکہ اس کووٹ نائٹی نے ان کو بروی طرح تباہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائی جاری کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں ساتھیوں آپ کے علم ہے کہ علائنسہ پرائیوٹ اسکول سندھ نے جو نائف کی اس وقت تبدیل شدہ کداب آئی ہے اور جس میں خرافات سے پہلے ہی چپٹر میں آقا دو جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر انہوں نے بہت ایسی نادیبہ غلطیاں کی ہیں کہ جو ایک مسلمان آدمی بسند بھی نہیں کرتا اور پرداشت بھی نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضرت کو کاٹ دیا گیا جو کہ پچھلی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وحضہ نظر آئے گا اسی طریقے سے جو ہمارا ایمان ہے اور ہم اسی ایمان کے تحت زندہ ہیں لاسٹ کا لفظ ختم کر دیا گیا آخری نبی کا لفظ ختم کر دیا گیا تو اس کے پیچھے کیا محرکات شامل ہیں ذرا اس کو سنیے اور دیکھئے اور غور و فکر کیجئے ہم اپنی جان تک قربان کر دینے کو تیار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر لیکن ایسی چیزیں ہم برداشت کبھی نہیں کریں گے کہ جو یہ ہے اس وقت سنٹیس بک بورڈ نے اپنی انگلیش کی کتاب کے اندر چیزیں پیدا کی ہیں لہذا میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ پوری طور پر ان لوگوں کی تشخیص کی جائے جن لوگوں نے اس کتاب کے اندر یہ ابتدائی غلطیاں کی ہیں اور جن لوگوں نے اس کی چاند بین کی ہے ان کے خلاف بھی تشخیص کی جائے کہ اس کے پیچھے کیا ایجنڈہ ہے کیا محرکات ہیں اور کن محرکات کی بنیاد پر اس کتاب کے اندر یہ تبدیلی کی گئی ہے جو پیشنی کتاب